بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے متعلقہ گلیوں میں گٹر اُبلنے لگے ہیں مچھروں نے اماجگاہ بنا لی ہے اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ متعدد بار واسا کو کال کرنے کے بعد بھی ان کی سنوائی نہیں ہوتی گندے پانی کے باعث علاقے میں تافن اور بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں سورج کے نظام کو جلد از جلد بہتر بنایا جائے یہاں کے علاقے کے لوگ کن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اس گندگی میں کیسے اپنی زندگی گسر کر رہی ہیں اور کس طریقے کی مشکلات کا سامنا ہے علاقے کے لوگوں سے جانتے ہیں بھائی یہ فاضلیہ کالونی میں کیا مسئلے مسائل ہیں ادھر ایک بارش ہو جائے ادھر پانی گھوٹے گھوٹے کھڑا ہو جاتا ہے دوسرا دو دو دن پانی نکلتا ہی نہیں ادھر سے بارش ہو جائے ادھر کوڑے کا ڈھیر دیکھے پیچھے دیکھشہ کر کے دیکھ لگے ہیں کوئی آتے نہیں اٹھانے کتنے دن ہو گئے ہیں کھوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہ تقریبا چوتھا دن ہے اس کو پڑھا ہوئے وہ کہتے ہیں درزان نہ آتے ہیں گاڑی وہ ادھر سے ٹاپ اٹھا کر لے جاتے ہیں باقی کچھ نہیں لے کر جاتے ہیں یہی آلے درگا پورے علاقے میں صرف یہی رکھا ہوا ہے یہاں پر ڈسٹ بین جہاں سارے گند پھیکتے ہیں یہ درگا ایک ہی ہے گاڑی کتنے دنوں بعد اٹھانے آتی ہے کتنی دیر بعد آتی ہے صفائی کرنے کب آتی ہے صفائی تو کرنے آتے ہی نہیں نا صفائی یہ دیکھے دیر لگے آپ کے سامنے سادھا کچھ بڑا کوئی آتے ہی نہیں یہ سوٹ ٹاپ میں کھوڑا ڈالنا چلے یا ٹاپ اٹھا آگے لے جاتا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں گلی کا حال کیا ہے گٹر بھرے پڑے ہیں اور صفائی کا بھی آپ حال دیکھ سکتے ہیں دوسرے یہ کہ یہاں پر آپ لٹکتی ہوئی تارے بھی دیکھ سکتے ہیں بھائی پانی آگے بہت بھراو ہے گٹروں کا بھی گٹر کب سے صاف نہیں کیے گٹر تو آتے ہی نہیں ہے صاف کرنے اور بارش ہو جائے تو گٹر بھر جاتے ہیں گٹر بھر جاتے ہیں دو دو دن پانی نکلتا ہی نہیں ادھر سے پانی نکالنے بھی کوئی نہیں آتا کوئی نہیں آتا تو آپ نے واسہ حکام پہ شکایت کیا پانی نکالنے کوئی نہیں آتا تو اتنی گندگی میں آپ لوگ کس طریقے سے گزرتے ہیں پانی کے بیچ سے کیسے گزرتے ہیں کیونکہ بچوں انٹیوشن وغیرہ جانا ہوتا ہے جیسے گزرتے ہیں سارے کوئی فوٹ پاس ہوتے ہیں کوئی شیٹوں سے ہوگے کوئی پلے رستوں سے گزرتا ہے کوئی گزرتا نہیں اور باقی یہ جو گندگی وغیرہ کے ڈھیر ہیں پورا علاقہ آپ بتا رہے ہیں یہیں پہ گند پھیکتا ہے کوڑا اٹھانے نہیں آتے ہیں تو جب یہ مطلب اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے تو بیماریاں پھیل رہی ہیں آپ ادھر دو میرے کھڑے ہو کہ مجھے دکھا دیں یہ دکھا دیں یہ دکھا ہے کہ سیر پلی سیڈ پہ تو آپ کو خود ہی پتا لگے کیا حال ہے ہم ادھر دیکھ کے آئے ہیں تو ہم کام کریں کہ سواریوں کو دیکھنے سواری بھی لیو دھر بیٹھتی کوئی اتنی گاند ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں کے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شکر ہے کام ٹھیک شل رہا ہے آپ کا بہت جی گزارہ مزارہ مہنگے سبتے ہیں اندینے کے جنہ کو سابنی ہے انگائی بہت ہو گریب آدمی کھا نہیں ساگتا بہت مشکل ہے یہاں کیا مسائل بتا رہے ہیں فازیہ کولونی میں پانی بتا رہے ہیں بہت گندہ یہ دوسرا پانی ہے جو لوگوں کے گھروں کو جاتا ہے وہ میرا چھے مینے ہو گئے ہیں کبھی ٹھیک کرنے نہیں کوئی بھی آیا یہ پائپ لائن جو ہے وہ سرکاری نلکو اس میں تو گندہ گٹر کا پانی کوئی بھی نہیں آرہا گھروں میں پانی آرہا گھروں گا گندہ پینے والا جو پانی آتا ہے گندہ آرہا صفائی کرنے کوئی نہیں آتا پائپ لائن چیک کرنے واسہ والے نہیں آتا گھروں میں کوئی نہیں آرہا کتنے عرصے سے یہ مسئلہ یہ چھیک مینے ہو گیا یہ پانی جو ہے پانی چھیک مینے ہو گیا آپ کے دکان بلکل ساتھ ہی ہے یہاں ایک کوڑے دان رکھا ہوا ہے ساری علاقہ جو سارا علاقہ یہیں پہ کوڑا پھیکتا ہے کتنی دیر میں صفائی کرنے آتے میرا خیال ہے کہ ہفتہ ہو گیا اسے صفائی کرنا ہے کوئی نہیں آئے ابھی کھو نا سامنے سارا آہینڈا کسی کو کہہ دیئے دروگے کو تو وہ کہتا ہے پیار ہو جے گا سفائی کرنے والا آتے کیوں نہیں اور آگے پوری گلی میں گٹر کا گندہ پانی بھرا اور بارش آتی ہے تو کیا حالات ہو جاتے ہیں پانی ہو جاتا ہے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کا تو یہی پہ کام کیسے بیٹھتے ہیں کیسے بدبو میں پندرہ دن کے بعد آیا ہوں بمار ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا مطالبات ہیں آپ کے مجھے دیئے کوئی کرے رہا پانی کرانی تو جو اٹھے پانی لوکانے کرانے بیچے گٹر باندھنے کوئی کر دی نہیں یہ مسئلہ گٹر صاف کرنے بھی نہیں آتے کوئی نہیں آتا کہہ دیئے تو ادھر سے اوپر اوپر سے بھونکے چلے جاتے ہیں صفائی کی یہ حالات ہیں حالاکہ صاف سترہ پنجاب مہم بھی نکالی ہاں یہ کوئی بھی نہیں آئے ادھر تو کوئی بھی نہیں ہوتا یہ مسئلہ ایسے بھی صفائی وغیرہ کرنے نہیں آتے ہلاغی سے آتے ہیں اٹھ اٹھ دن کے بعد اچھا اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے آؤ شکریہ اللہ سر آپ یہی رہتے ہیں یہی رہتا ہوں سر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بڑی ہی گندگی ہے گٹر کے پانی باہر آ جاتے ہیں گلیوں میں بھر جاتے ہیں بارش ہوتی ہے تو گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور کیا مسائلیں ہیں یہی ہے پانی کھڑا ہو جاتا کئی کئی دن نکلتا نہیں ہے اگر صفائی والے آتے ہیں ہفتے میں ایک دن آتے ہیں پھر آتے ہی نہیں ہے وہ دیکھیں نا کودہ ادھر کیمرہ ماریں گے نا کودہ پڑھا ہو ہے تو ایسے ہی بڑھا رہتا ہے وہ آتے ہیں کوئی پیچھے افسر کہہ دیتا ہے تو کار جاتے ہیں پیر آتے نہیں ہی اتنی بدبو میں کس طریقے سے آپ لوگ رہ رہے ہیں پھر مجبوری ہے رہنا بھی تو رہنا ہے سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے حال ہی نہیں ہوا آج تک میں تو چھوڑ رہا ہے اتنا سا تھا جب سے یہ مسئلہ ہے کہ ادھر پانی کا مسئلہ اللہ ہوتا ہی نہیں یہاں کے جو کانسلر وغیرہ یہاں کوئی نہیں آتے وہ آتے ہیں تصویریں کھینج کے جلے جاتے ہیں تو تصویریں کس چیز کی کھینجتے ہیں انتنی تو گندگی ہے وہ پبلک سٹی کے لیے اپنے کے وہ اپنی تصویریں کھینج کے لگا لیتے ہیں آفیس میں آرش کے بعد کیا حالات ہو جاتے ہیں پانی نکلتا ہی نہیں دو دو زین تو کیسے آپ لوگ جاتے ہیں اینٹے وغیرہ پھیک کے جاری بات اب ہے مجبوری ہے کسی نے جانا تو اینٹے پھیک کے جائے خاصتہ کوئی بچہ گر جائے کوئی بزرگ گر جائے تو پھر یہ بھی ہے پاکی میں پوری گلی میں دیکھ رہی ہوں لٹکتی ہوئی تارے ہیں ان کا کسی نے کچھ نہیں کیا آج تک یہ گلی جکھیں انٹر ہوں گے اتھر بھی بڑی تارے ہیں وہ تصویریں لے جاتے ہیں وہ کر کے نہیں جاتے گھٹروں کی صفائی ہوتی ہے یہاں پر صفائی نہیں ہوتی ہے صرف پانی نکل جاتا ہے بس گھٹروں کی صفائی نہیں ہوتی تو صحیح جو یہاں کوڑے دان پڑا ہے بھرا پڑا ہے کتنے دن ہوگے اس کو تقریباً چار پانی دن ہوگے ہیں صفائی والے آتے ہیں وہ نکے پھیکنے جاتے ہیں تو بیچ میں بھی نہیں پھیکنے تو دو دو تین دن آتا ہی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس گلی کا حال یہاں کے رہائشی جو ہے ان لوگوں کا بتانا ہے کہ تقریباً کتنے سالوں سے ہی ان کا یہ حال ہے ہمارے کیمرومن آپ کو دکھا سکتے ہیں آپ میرے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے پوری گلی جو ہے وہ گندے پانی سے بھری ہوئی ہے اور آپ یہ ایک کوڑے دان یہاں پر انہوں نے رکھا ہوا ہے جو گندگی سے بھرا پڑا ہے صفائی والے پانچ چھ دن گزر جانے کے بعد بھی آج نہیں آئے ہیں اور پورے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ یہیں پہ گند پھیکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے ساتھ یہ پڑا آیا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا بچی نہیں بدبوو آری یہ کوئی صحابی نہیں در سے تو بدبوو بندے نے کیا کھڑا ہونا کسی نے آگے بارش ہوتی ہے تو اور زیادہ بدبو زیادہ بدبو کھڑا ہی نہیں ہو جاتا جب کوئی مہمان آتا وہ کہتا یہ فاضیہ کا حال ہے کوئی مہمان اب آدھی ہے پوری آپ گلیوں کے اندر حال دیکھ لیں اتنا گند ہے اتنا پانی کھڑا گھٹروں کا تھوڑا سا آگے 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 دیکھ لیں آپ کو دکھا دیتے ہیں اور یہ بھائی دیکھنے پوری گلی میں تاریں لٹک رہی ہیں یہ کوئی ٹھیک کرنے نہیں آتا یہ اب بھی بازش ہوئی ہے ہم دی آجے گی لیٹ دو دی دن ایک دن لیٹ آنی نہیں لیٹ کا پتہ ہی نہیں کہ لیٹ ہے کہ نہیں ہے یہ تاریں دیکھ لیں آپ خود بجلی چلی پورا پورا دن نہیں آتی نہیں آتے ہم کہتے رہے دو تین آج سے بھی ہو گئے دو بچے بھی مرے ادھر ادھر کھمبا تھا اس کے ذا لگ کرنٹ سے آج مرے تو پھر کسی نے نوٹس لیا کچھ چکی آگ کرتے وہ تو ادھر بڑی مشکل پانی بھی نکال لے آتے ہیں تو امیدوار جو کانسلر جیت چکے ہیں سکتے سرپ ورد مانگنے آتے ہمیں بورد لینے کے بااد آئے کبھی کبھی نہیں آتے پوچھا نہیں بھائی گندگی کون اٹھائے گا اتنا گند اتنا تافن پھیل رہا بیماریا جنم لے رہی ہیں مریم دیکھے نا بس کو کلین شیف پاکستان لہوز بنا رہے رہے کسی کلین شیف لہوز دکھائے آگے آگے مریم بیل کو کون صاحب کرے گا ان کو بس بڑھا بیل بڑھا رہے بس اور کو کام ہی گریبوں کار دیکھو آگے کسی بلوں مین آتما رول دی گریبوں کی میرا پچھلی چھوزہ راست راست بلایا تا 206 یون تون پہ جو یہ کہتی تن آپ کو فری بچی دوں گی دوستو یونٹ بھی اپنے بل ہی نہیں دینا کسی نے تابہ کتر گیا وہ بل اب ان سے پوچھے نا کتر ہے وہ بل یہ دکھر لیاوروں کیا کریں گا ہم بتائیں ان کو کس طرح گزارہ کر رہے ہیں پھر اتنے بلسکل سے گزارہ کر رہے ہیں کاروبار ہے کوئی نہیں ہے بلو تو اتنے آجاتے ہیں ناگر کا کچھا پورا کر سکتے ہیں کچھا پورا کر سکتے ہیں بلتا رہے ہیں کسی سے پکڑ کے پچھلی ڈواز پانچ ہمارے ساتھ چلیں آپ کو پچھلی گلیاں بھی دکھاتے ہیں تو ان کے حالات بھی دیکھیں اس سے زیادہ برے ہوں گے ان کی گلیوں میں چلتے ہیں وہاں کے حالات دیکھتے ہیں کیسے حالات ہیں کتنی گندگی ہے گٹر کیسے بھرے ہوئے ہمیں گلی میں موجود ہیں آپ گلی کے حالات دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گٹر اُبال رہے ہیں اور بارش کا پانی بھی بھرا ہوا ہے یہ گٹروں کا پانی بھی بھرا ہوا ہے اور یہاں پر واسا کی جانب سے پائپ لائن ڈالنی تھی جو کہ ایسے ہی چھوڑ دی گئی ہے یہاں کے علاقے کے لوگوں سے بات کرتے ہیں جی بھائی آپ اندر لے کے آئے ہیں یہ کب سے گلی کے حالات یہ تو تقریباً چھے سات ماہ ہو گئے ہیں ایسے ہی چل رہا کام کسی کسی کو بھی نہیں آیا کہ ادھر آ کے ہم دیکھیں کونسلر وغیرہ جہاں کوئی ایم پی ایم میں وہ بلکل بلکل جونسن ہے ہماری گلی کا بھرا حال ہو وہاں پر نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے ادھر سے ظاہرہ بڑی پریشانی ہوگی ادھر تو ہماری یہی پیل ہے کہ آ کے دیکھیں بھائی دوسرا یہ کہ یہ پائپ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں ابھی تک فکس ہوئے ان کا کام کیوں نہیں کیا ابھی تک یہ چار ماہ ہو تین تین چار دن ہو گئے وہ آ کے چلے گئے توڑ کے نا پائپ نہیں ڈال کے گئے وہ کب سے ایسی پڑے ہیں آن جی ایسی پڑے ہیں کتنا ٹائم ہو گئے ایسی باہر پڑے ہیں یہ تو تین ماہ ہو گئے ان کو ویسے پڑے ہو گئے یہ دو تین دن ہوئے شروع کر کے وہ چلے گئے کہ کیسے آپ بہ شکر اللہ یہ سر کب سے ایسی گندگی میں آپ لوگ رہ رہے ہیں بچے بمار ہو رہے ہیں اب وہ ڈینگی تھا بھی تین پتہ مسئلہ جالتا ہے پہ پر ٹارٹس جیسی بیماریاں بہت کچھ ہو رہا ہے یہ پائپ لائن کا بتائیں کیا کہہ کے گئے تھے کہ پائپ لائن ڈالیں گے کب سے ایسی چھوڑ کے چلے گئے تین چار دن ہوئے پہلے پہ پو تین میں نہیں ہو گئے پہ براک کے گئے ہوئے ہیں تو تین نہیں ہو گئے یہ توڑ کے ادھر سے تو آپ چلے گئے یہ سارا پانی گھٹروں کا یہ ہے یا بارش بھی ہوتی ہے سارا پانی میں گھٹر 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 گھٹروں کا گھٹر کھولنے کوئی نہیں آتا آتے ہیں تھوڑا سا وہاں سمارتے ہیں چلے جاتے ہیں سندگی ایسی رہتی ہے ایسی رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس گلی کے حالات لٹکتی ہوئی تارے بارش کا پانی نہیں گندگی سے کیا حال ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں پوری گلی دوسرہ یہ کہ پائپ لائن انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں پائپ لائن یہاں پھیک چکے ہیں اور رکھ کے جا چکے ہیں واسہ حکام کا کچھ نہیں پتا کہ یہ کب یہاں پر کام ہوگا اور یہ گندگی کب صاف ہوگی سر آپ یہ ہی رہتی ہیں تو یہ کب سے ان لوگوں نے یہاں پر خدائی کی دیا اور یہ پائپ بین ڈالے اور گندہ پانی اب اس خدائی میں بھر چکا ہے شروع ہی چار پانچ ماہ پہلے اور بعد میں یہ کام رکھ گیا ہے اور اب چاند ماہ دن پہلے یہ انہوں نے خدائی کی ہے اور چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے کام رکھنے کی کیا وجہ بتائی یہ پانی جو کھڑا ہوا ہے تو آپ نے کہا نہیں کہ بھائی پانی کس نے نکالنا ہے صفائی والے کہاں ہیں واسہ والے کہاں بات ہی نہیں سنتے آپ لوگ گئے ہیں مل کے گری والے کمپلینٹر ہیں ہمارا ہی در حافظ اسد بیاد ہے وہ ہی وہ ہمیں ایمینے سے نہیں ملنے دیتا وہ کہتا ہے وہ جو بھی کام کرنے نے ہمیں بتائیں جب ہم بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا کر دیتے ہیں بس بتانا کام ہے آپ لوگ کا آپ نے پوچھا نہیں کہ کرنا کس نے بس کار دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈائریکٹ آپ لوگ کو کیوں نہیں ملنے دیا جاتا شاید ہمیں اس قابل نہیں ہے ہمارا حال تو دیکھیں اس بیجہ سے وہ کہتے ہیں کہ شاید نہ ہی ملنے ملنے نہیں دیتا وہ کہتا ہے میں خود ہی کروں گا جو کروں گا فکر نہ کریں ہم بھی کہنا ٹھیک ہے سارا اگر آپ نہیں کرنا ہم فکر نہیں کرتے تو فکر نہ کرنے کی وجہ سے ابھی تک یہ ہی حال ہو گیا کر سکتے ہم غریب ہیں کچھ نہیں کر سکتے جو وہ کہتے ہیں ہم مان جاتے ہیں کہ ٹھیک آپ اچھا کہہ رہے ہیں اور یہ اوپر سے لٹکتی ہوئی تاریں باہر بھائی نے بتایا کہ ایک حادثہ پیش آ چکے ہیں آ چکے ہیں ایک کرنٹ لگا پھر ہم نے یہ لکڑی لگائی ہے یہ لکڑی ہم نے اپنی مدد کے تحت خود ہی لگا کہ اسے تاروں بلکل نیچے تھی بلکل نیچے تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے گندگی کا حال یہاں کی گلیوں کا حال فازلیہ کولونی کی یہ گلیاں ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لکڑی کے بل پہ ان لوگوں نے یہ ساری تاریں وغیرہ اکٹھی کی گئی ہیں اور یہیں سے ان لوگوں کا گزرنا ہوتا ہے یہیں سے بزرگوں کا بچوں کا گزرنا ہوتا ہے ساتھ سترہ پنجاب مہم نکالی تھی پنجاب کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ گلیاں یہاں کے گھر کس طریقے سے گندگی میں بھرے ہوئے ہیں مزید کچھ اوڑوں کو اس سے بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ملکم بیک یہاں علاقے کے ہم کچھ خواتین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آنٹی کیا حالات ہیں گلی کے تو ہم دیکھ رہے ہیں کب سے ہیں کوئی کام کوم کرنے نہیں آتا ہے دو سال ہو گئے ہیں ایسی حالات ہیں یہ میرا گھر ہے میرا سارا گھر بھی گندے پانی سے بھر جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو سارا گندہ یہ گھر میرا تھوڑا سا ہے وہ نیچے ہے تو وہ سارا پانی بھر جاتا ہے اور ہم لوگ اسی حالات میں دو سال سے جی رہے ہیں تو کس طریقے سے آتے جاتے ہیں کوئی خوشی گھر بھی ہو جاتی ہے تو گلی کے تو اتنے گندے حالات ہیں ہم نے گلنا باہر بند کر دیا ہے اس گندگی کی وضعات ہیں ہاں کوئی فوتگی ہو تو کہاں پہ رکھیں گے یہ آپ تاریں دیکھ رہے ہیں صبح کچھرے والا تھا اس کو کرنٹ لگا یہاں سے وہ بڑی مشکل بچا ہے اس کی ریڈی جو تھی نا وہ لوئے کی تھی اگر وہ نہ گرتا تو اللہ نہ کرے اس کو کچھ بھی ہو سکتا تھا اس طرح کے حالات ہیں جب بوٹ لینے ہوتے ہیں گلی گلی دروازہ کھڑکاتے ہیں کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے آپ دیکھ سکتے ہو کہا کرتے ہیں یہاں تو اندر تک کوئی بھی نہیں آتا ہوگا کیوںکہ باہر کے جب بوٹ لینے ہوتے تھا آپ سارے ہی آتے ہیں چھوٹا ہو بڑا ہو پھر سارے ہوتے ہیں کام بھی کر رہے ہو کوئی نہیں آتا کوئی آپ دیکھ رہے ہو کیا کام کرتے ہیں یہ پائپ لائن نے سر پھیکی میں ہے یہاں پر آٹھ مینے ہو گئے یہاں پر پڑی ہوئی ہے آٹھ دس مینے ہو گئی یہاں پر پڑی ہوئے ایسے ہی پڑی ہوئے کوئی کرتا ہی کچھ نہیں ہے جب آپ کے گھر میں گندہ پانی کھانا پینہ مشکل ہوا ہوا ہے اتنی گندگی ہے کھانا پینہ کتنا مشکل ہے ہم نیچے ہی سوتے ہیں گندہ پانی گھر میں چلا جاتا ہے تو نکالتے ہیں آپ باہر گندہ پانی سے ہاں جب بارش آتی ہے تب کیا حلات ہو جاتے ہیں جب بارش ہوتی تب سارا پانی اندر جاتا ہے ابھی بھی اتنا پانی گلی میں بھرا ہوئے بارشوں کا سیزن ہے ویسے بھی تو آئے روز آپ کے گھر میں گندہ پانی بھر جاتا ہے بارش نہ ہو تب بھی یہی حلات ہے بلکل نہیں کھل دے گٹر میں آئے ہیں پانی 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 نہیں گے جانتا ماجی پوچھا نہیں پانی نکالنے والے کہاں ہیں واسا والے کیا کام کر رہے ہیں آتے ہیں دگا لوگوں کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں کھلتا ہلکا پھلکا کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں نہ کوئی اس طرح ڈیپلی کوئی کام کرتا ہے نہ کچھ باس ایسے اوپر اوپر سے کر کے وہ چلے جاتے ہیں اپنا فرض دا کرتے ہیں وہاں پہ ان کی انٹری ہو جاتی ہے کہ ہم وہاں سے ہو کے آئے ہیں گورنمنٹ کو مشینہ نہیں ہے مشین وغیرہ نہیں ہے آج تک یہاں پر سارا کشنہ دے کوئل کرتے ہی نہیں یہ لٹکتی بھی تارے ہیں بچے یہیں سے ہی گزرتے ہیں نیچے گندگی اتنی ہے جب یہ بارش ہوتی ہیں ان تاروں کے پٹاکیں نکلتے ہیں زور زور سے آپ اس گلی کے حالات دیکھ چکتے ہیں جہاں میں کھڑی ہوں میرے سر پہ اتنی تارے ہیں یہیں پہ ان لوگوں کے گھر ہیں بچوں کا بزرگوں کا خواتین کا یہیں سے روز مراہ کی بنیاد پر گزرنا ہوتا ہے ان کا ہی بتانا ہے کہ صبح ہی ابھی جو صفائی والے بھائی ہیں ان کو کرنٹ لگایا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی جان بچائی ہے مشینیں آج تک نہیں آئیں یہاں پر صفائی کی کبھی کوئی مشین نہیں آئی کوئی دیکھتا ہی نہیں یہاں کے اس گلی کو جب بورٹ ہوتے ہیں نا تو تب سارے آتے ہیں پوچھتے ہیں گلی گلی آپ ہمارے بہن بھائی ہو بہن بھائی یہ صلاحات میں زندگی بسر کر رہے ہیں کوئی آتا ہی نہیں ہے اگر بہن بھائی ہو تو کوئی آ کے دیکھے جب بورٹ لینے ہوتے ہیں جب ضرورت ہوتی تب ساری آتے ہیں اتنی بدبو میں اتنی گندگی میں آپ کے بچوں کو تو بیماریاں لگ رہی ہوں گی یہ میرا گھر ہے اور سارا گھر میرے گھر کے اندر جاتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی بارش آتی ہے گٹر بھڑتا ہے کیونکہ ان کا گھر نیچے ہے تو سارا گندہ پانی جو رہا ہے ان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے یہیں پہ ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا ہے یہیں پہ ان کا کھانا بینا بھی ہے کتنی مشکلات پیش آتی ہیں بہت مشکلات آتی ہیں میں بیمار ہوں میں اوپر چھت پہ نہیں جا سکتی میرے گھٹنے میں گیپ ہے یہیں پہ سوتے ہیں اتنی سمیل ہوتی ہے رات کو سارا مچھریے دیکھیں بیماریاں اتنی لگ رہی ہیں بیماریاں یہ ہیں اور کیا کوئی مہمان آ جائے کوئی درتا آتا ہی نہیں افغاند کی وجہ سے ملنا جلنا لوگوں نے چھوڑ دیا کیونکہ اتنی گندی گلی ہے کتنا عرصہ ہو گئے انہی چیزوں کو دیکھتے ہو اوڑھائی سال ہو گئے ہیں یہی حالات ہیں ہماری گلی کے کیا کہنا چاہیں گے آپ حکومت سے ہماری سی ایم صاحبہ سے کیا کہیں گی مریم نواز صاحبہ میں تو یہی کہوں گی کہ اگر ہم ان کا ساتھ دیتے تو ہمارے بھی حالات دیکھیں ہماری بھی مشکل پر نظر کریں ہمیں بھی اس مشکل سے نکالیں ہم بھی اسی شہر کے رہنے والے اسی پاکستان کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے ناظرین آپ یہاں کے حالات دیکھ سکتے ہیں گلی میں بار بار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اتنی گندگی ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تب یہاں کے حالات دیکھنے والے ہوتے ہیں کیا ہو جاتا ہے بھائی کب سے آپ لوگ یہ مشکلات کا سامنا کریں اتنی گندگی دیکھ رہے ہیں تین سال ہو گئے ہیں یہ یہاں گھٹر باندی رہتے ہیں ہم 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 تو دہنے پیپ ڈال لے پہلے کہتے ڈالتے ہیں پہ پھر انہوں نے پیپ ڈال لے ہی نہیں پائپ ایسی پڑے ہیں ایسی پڑے ہیں چلے کے کبھی دیکھنے بھی نہیں آئے مشین وغرہ لے کے آئے ہیں پانی نکالنے کے لیے وہ تو کبھی آئی ہی نہیں ادھر ادھر گندگی رہتی ہے بس تو یہ ہمارے لگے کے ایسی ڈیو ہے اسے کہا مشین کا کہ پانی کے لیے مشین چاہیے پان نکالنے کے لیے جو گھٹروں کا ایسی ڈیو ہے اسے مشین کا کہا وہ اس دن کا ادھر آئے ہی نہیں اس نے بات ہی نہیں سنی ایم پی اے ایم این ایلز جو بوٹ مانگنے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا حق استعمال کریں تو اب آپ لوگ کا حق دلوانے کے لیے کہا ہیں وہ لوگ آپ نے آئے گی کہ نون لی کو بوٹ ڈالے سب نے یہ گلی والوں نے تو پھر بھی دیکھ لیں ہمارا حال یہی ہے مریم نواز نے خود کہا گئی ہم گندگی ختم کریں گے تو یہ ساف ستھرا پنجاب بنائیں گے یہ ساف ستھرا پنجاب دیکھ لیں ہم یہ ساف ستھرا ہی ہوگا ہے یہ مریم نواز کے تنے تنے بڑے بوادے تھے تو یہ دیکھو نہ ایس دیو بات سنتا ہے نہ ایس در کا چیرمین افض ہے وہ نہیں سنتا وہ کسی کی بھی نہیں سنتا یہ گلی مسئل سب ایسے ہی ہے تو یہ بھائی دوسری لٹکتی بھی تاریں بہت بڑا مسئلہ ہے بچوں کے لیے خاص طور پر سب کے لیے سب کی جان کے لیے یہ نا تاریں آپ باہر سے بھی دیکھیں نا باہر والی تاریں یہ سب پرانی تاریں ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے وابڑا والے جیسے یتیم کھانے میں رکھے ہوئے نا یہ ایسے لگتے کہ یتیم کھانے میں رہتے ہیں دینے والے ہیں کیونکہ ان کے پاس تاریں ہیں ہمارے گلی کے لیے تاریں ہیں ادھر کی گلی کی آفتاریں جا کر دیکھیں سب نئی تاریں ڈالے ہیں اور انہوں نے ادھر وہ اور چیزیں بھی لگائی ہوئی ہیں ہمارے لیے تو وہ اس گلی کے لیے ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا گتا یہی گلی کا برا حال ہے یا پورے علاقے کی گلیوں کا ایسے حال ہے یہ گلی ساری یہ والی گلی کا زیادہ برا حال ہے کیا آپ مطالبات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہی پنجاب والا سے کہوں گا کہ ہماری مشکلیں حل کریں اور ہم ان سے کیا کہہ سکتے ہیں کیا توقع رکھ سکتے ہیں بارش کے بعد کی حالات بتائیں تب کیا حالات ہو جاتے ہیں گھروں سے آپ لوگ باہر نہیں نکل پاتے ہوں گے کئی کئی دن ہم بگار سے نکلتے ہیں زہر ہم چھتوں پر گزارہ کرتے ہیں مہمان آ جاتے ہیں کوئی خوشی گمی ہو جاتی ہے مہمان تو ان کے یہ آنیں گے جن کے گلییں صاف ہوں ادھر کسی مماننے آنا ہی نہیں فاضیہ کلونی کی گلی میں موجود تھی آپ نے خواتین کی بات سنی ہے کہ ان کو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں یہاں پر بچے موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جسے ہو بچو چھیکا 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 اتنی گندی گلی میں کیسے کھیلتے ہو پہلے کھیلتے تھے اپنی کھلتے ہوں آگے آجو کھڑا پہلے کھیلتے تھے اپنی کھیل پاتے ہو نہیں کیوں باسی گلی پڑی گندی ہوگی ہے اور سارا مین تک گند ہے کہاں کھیلنے جاتے ہو جب ٹیوشن جاتے ہو پڑھنے جاتے ہو کیا کرتے ہو کہاں سے گزرتے ہو ایدھر سے گزرتے ہیں یا ادھر سے گزرتے ہیں مطلب گرتے بھی ہوں گے آپ لوگ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں کب سے گلی ایسی گندی ہے زیادہ دیر ہو گئی ہے کمیتا ٹائم ہو گئی ہے دو سال ایسے ہو دو سال ہو گئی ہے تو آپ کبھی گرے ہو پانی ہے دو دفع گراؤں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں پھر کپڑے بندل جاتے ہیں پھر صفائی والے نہیں آتے کہاں کھیلنے جاتے ہو یا چاہتے ہوں گے سفائی ہو جائے جب گراؤں جاتے ہیں گراؤں میں بھی پانی ہوتا ہے وہاں کیوں پانی بھرا ہے وہ بارش کو کوئی بھی نکالنے بھی نہیں آتا ہوگا نہیں کلی میں تو کھیل نہیں سکتے ہو آپ بھی گرے ہو پانی میں سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہو یہاں پر ایک بچہ جا رہا ہے ادھر آو آگے ٹیوشن پڑھنے اس سے بات کرتے ہیں کیسے ہو آپ ٹھیک ٹھیک ہو پڑھنے چاہ رہے ہو اتنی گندی گلی ہو رہی ہے گرے ہو آپ یہاں گندے پانی میں کپڑے چنجھ کرنے چاہتے ہو مشکل ہو جاتی ہے نا پڑھنے میں ٹھیک ہے کیسے ہو آپ ٹھیک پڑھنے چاہ رہے ہو بیٹا کتنی مشکلات آتی ہیں اتنی گندگی میں پانی بھرا ہوئے کب سے مسئلے ہیں سال ہو گیا سال ہو گیا سفائی والے نہیں آتے ہیں تو کس طریقے سے کھیلنے چاہتے ہو یا اس طریقے کی عید وغیرہ آ جاتی ہے اسٹر آ جاتا ہے تو کیسے گزرتے ہو یہاں سے گر جاتے ہیں گر جاتے ہیں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں مشکل ہوتی ہوگی نا جانے کے لیے تو کیا کہنا چاہو گے آپ ہماری جو حکومت ہے ان سے کیا کہیں گے آپ آپ بچے ہیں کیا مطالبہ کرتے ہیں یہی کہ سفائی کریں سفائی والے آتے ہیں نہیں آتے ہیں پھر سفائی کرتے ہیں کیا بول کے چاہتے ہیں چھ مہینے بعد آئیں گے چھ مہینے بعد آئیں گے ٹھیک ہے یہاں کے علاقے کے بچوں سے بھی ہم نے بات کیا ہے فازیہ کلونی کا اپھال دیکھ سکتے ہیں گندگی کتنی ہے ہر جگہ گلیاں گند سے بھری بھی ہیں لٹکتی ہوئی تاریں یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ساری سفائی وغیرہ کرتے ہیں اور کچھ علاقے کے لوگ ہیں کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ہماری گلی کے حالات دیکھ رہے ہیں اور یہ یہاں کوئی رہنے کا حال ہے یہ بینل لگے ہوئے ہیں اس بینل کا ہمیں کیا فائدہ ہے جب یہ ہمیں کوئی کام ہی نہیں کر رہے تو اس بینل کا کوئی فائدہ ہے اتار کے پھینک دیں اس کو نیچے وہ اٹھ رہنے کے لئے تو سارے آ جاتے ہیں مگر یہ کام کرنے کے لئے یہ گندگی دیکھنے کے لئے تو کوئی بھی نہیں آتا بچے گرمی سے مار رہے ہیں گندگی ہے برے اخلاحات ہیں مچھا اور مکھیاں گندگی بدبو ساری گھروں میں جا رہی ہے یہ تارے کوئی حال دیکھ رہے ہیں اگر کوئی بچہ یا کوئی بڑا بزرگ کوئی عورت کوئی لیڈی مر جاتی ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے ابھی بتایا کہ صفائی والے صبح ایک بھائی آئے تھے کورا اٹھانے تو ان کو بھی کرنٹ لگا ہے نہیں اب دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ حالات ہیں تو اس میں کوئی نہ ہم باہی جا سکتے ہیں نہ باہی سے کوئی اندر آتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے کیا ہماری حکومت اتنی غریب ہوگی اتنی یتیم ہوگیا کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے مشینز بھیجیں اپنی کچھ کریں نا اس کا کچھ کریں ووٹ تو سب لیتے ہیں غریب کے پاس ووٹ لینے کے لیے آجاتے ہیں غریب کا کام کرنے کوئی نہیں آتا یہ تو غلط بات ہے نا پارش کے بات کی کیا حالات ہو جاتے ہیں آپ کی رہے ہیں دیکھل ہی نہیں سکتے ہم باہی نہیں نکل سکتے کوئی سودا سلف لانے کے لیے نہیں نکل سکتے تو کوئی سبزی وغیرہ والا بھی نہیں آتا لائٹ چلی جاتی ہے تو سارا سارا دن ساری ساری رات نہیں آتی بڑے بزرگ سارے بیوش ہوتے ہیں یہ حالات دیکھیں کرنٹ لگتا ہے تارے جلی پڑی ہیں شوٹ ہوتا ہے بارش آتی ہے تو بتا رہے ہیں کوئی ان میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں شوٹ سرکٹ ہوتے ہیں بلکل آپ بہت اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے نا ہم کہیں آ سکتے ہیں نا ہم کہیں جا سکتے ہیں آپ پلیز ہمارے لیے کچھ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر سائکل والے کتنی مشکلوں سے یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں خدا نہ خاصتہ گر جائیں ان کے بچوں کو کچھ ہو جائے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کون ذمہ دار ہے اس چیز کا طلب کیا مطالبہ کرتی ہے آپ حکومت سے ہمارا یہ گلی سے ہی کریں ہماری یہ تاریں سے ہی کریں نہیں ڈلوائیں یعنی کہ یہ ایسے ہو کہ جیسے واقعی کوئی چیز ہے تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو ہمارے بچوں کے لیے مشکل نہ ہو ہمارے لیے مشکل نہ ہو ہماری دوسری بہنیں ہیں ان کے لیے تنگی نہ ہو مریم نواز صاحبہ نے وعدہ کیا تھا صاف سترہ پنجاب کا پتہ نہیں کم وہ وعدہ پورا کریں گی یہ صاف سترہ پنجاب یہ ہے نا صاف سترہ پنجاب ہے ووٹ لینے آ جاتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ناظرین ہم مزید کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ناظرین آپ میرے پیچھے ایک بینر دیکھ سکتے ہیں جس پر لکھا ہے کہ ساڑے چار سو فٹ سیورج لائن منظور کروانے اور سیورج کا درینہ مسئلہ حل کروانے پر رانہ ایسن چرافت اور اسد عبیت کے انتہائی مشکور ہیں بینر پہ یہی لکھا ہے کہ یہاں کا مسئلہ حل ہو چکا ہے یہاں پر سیورج کی لائن ڈل چکی ہے مسئلے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کو حل ہو چکے ہیں سیورج کی لائنیں آپ نے دیکھیں کیسے پڑی ہوئے ہیں اور شکریہ دا کیے جارہے ہیں لوگوں کے لوگ کیسے مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمیں دیکھیں اب واسہ والے بھی آ چکے ہیں کام کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم یہاں پر آتے ہیں کام کرتے ہیں گٹر کھولتے ہیں صفائی کرتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ایسے کون سی یہ لوگ صفائی کر رہے ہیں یا پھر کون سے گٹر کھول رہے ہیں جو ابھی تک ان لوگوں کا علاقے کا مسئلہ حل نہیں ہوا ابھی بھی دو لوگ آئے ہیں واسہ کی طرف سے صفائی کر رہے تھے اب نہیں بتا وہ کہاں ہیں صفائی کس طریقے سے کرتے ہیں کتنی دیر کام کرتے ہیں کون ان کو بھیجتا ہے کون کام کرتے ہیں انہی اہلکار سے ہی بات کرتے ہیں بھائی آپ نے بتایا آپ روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں یہاں پر کام کرنے آپ نے کیا بتایا اپنے آل افسران کو کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے انتہائی وہ سیدھا ان کی ہو چکی ہیں پائپ لائنز یہ ہے نا ان کا پہلے وہ پیچھے لی ولی انوزر صاحب رہی ہوئی تھی وہ مسلمان تھے ان دونوں جی اپس میں لڑائی ہوئی تھی تو اب حسد عبای صاحب ہیں حفظ صاحب جامعی شخص لڑائی کس وجہ سے ہوگی وہ ادھر لائن نہیں ڈال لیں سیوری جی تھی ہے اسی مارے دو لنٹھیں بھی ڈال لیں یہ دو وہ روپ جیادہ پام تو اب حفظ صاحب جی انجی ہوگی اپس میں بات تو اب مارا پام شروع ہوگی ہے بھائی بینر لگ چکا ہے یہاں پر کام ہو چکا ہے آپ نے بتایا لوگوں کو کہ بھائی اپنے افسران کو واسا کے کہ یہ حالات ہیں تو کیا کہتے ہیں بس دو لوگ جائیں گٹر کی سپائی کرے ہم زیادہ آئے بارش آ دن ہے پوائنٹ آور بھی بندے کھنے بھائی بارش کا تو سیزن ہی چل رہا ہے نا بارش کے سیزن میں ان لوگوں کی کون سنوائی کرے گا مشینے کہاں ہیں واسا کی مشین اندر نہیں آتی کیوں نہیں آسکتی بھائی اتنے بڑے بڑے رکشے آ رہے ہیں گاڑیاں آ رہے ہیں مشینیں کیوں نہیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے مشینیں نہیں بھی آ سکتی کوئی آلٹرنیٹ چیز نہیں نکال رہی ان لوگوں نے گٹروں کی سفائی کرنے کے لیے پانی نکال لیں نہیں ہم جاتے ہیں آتے ہیں ہمارے لڑکے بھائی آپ کے آنے سے کیا ہوگا ہمارے لڑکے بھی ان میں جاتے ہیں گٹر سے بھی تو سفائی تو پھر بھی نہیں ہوئی بھائی جھوٹ کیا بولے آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں تو اب وہ سیوری بند ہوئی ہے تو اب ہم آئے ہیں نا کھول گیا تھا ابھی دس منٹ میں ہوئی تھا ٹھیک ہے دس منٹ میں تقریباً ایک گھنٹے سے ہم یہاں پر موجود ہیں لوگوں کا کہنے کہ دھائی سالوں سے وہ اسی طریقے کی مشکلات برداشت کر رہے ہیں میں دن رات ادھر آتا ہوں ٹھیک ہے میں پر تصویریں بھی ہیں ٹھیک ہے شاہ پر بھیانتے ہیں لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورے بھیان میں سے نک داری ہوتی شلٹے بھیان میں سے آرہی ہوتی اب وہ تو نہیں ہم پہانتے ہیں ٹھیک ہے بھائی مطلب یہ بڑا مین مسئلہ ہے کہ اتنا مطلب پائپ لائن بھر چکی ہے گندگی سے تو اب یہی سیوری جسی ہے تو لینڈ ڈائی ہماری ادھر بڑے پائپ ڈائی ہیں آپ تو نو اینشہ لائیںڈ ڈائرہ ہمارا دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں کام ہو جائے گا لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بارش شروع ہو چکی ہے بارش کے بعد یہاں کے کیا حالات ہوں گے آپ نے لوگوں سے جانا ہے کس طریقے کی مشکلات ہوتی ہیں گندہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے وہیں لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ان لوگ کے مہمانوں نے ان لوگ کے گھر آنا چھوڑ دیا ہے اہلے علاقہ کہنا ہے کہ کوئی بھی خوشیوں گمیوں کوئ نہیں آتا کیونکہ گندگی کے ہی یہی حالات ہیں بھائی آپ دیکھیں کہ سکتے ہیں کیا حالات ہیں آپ مہربانی کریں تھوڑی آلاف سران سے کہیں کہ یہاں کی چیزیں دیکھیں آپ دیکھیں آپ ان کی بھی بات سن رہے ہیں ہماری بھی سنیں اب وہ ہزار جھوڑ بولینے آپ مان لیں نہیں بھائی جھوڑ تھوڑی بول رہے ہیں میں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں ہر دن بعد آپ ادھر ہیں یہ ذلی خوشد ہوتی ہے ٹھیک ہے سب بھی باندھوئی تھی تو بھی خوشد ہوتی ہے آپ اس ایسا ملکم الیکم کو لیکم اس ہلا کیسیی ہے آپ ٹھیک ہے آپ سنایے الحمدللہ آنٹی کیا مسئلہ مسائلے اس علاقے کیا آپ بتا رہی ہیں کتنی عرصے سے ہیں یہ تو تین چال سال ہوں گیا اسی گندگا کو اسی گندگا اب تو یہ پاں چھے مہینے ہوگا کہ یہی مسئلہ بنا ہوا ہے ہر وقت کا جب بارش ہیں تو یہ پانی ماری اندر چلا جانا ہے گھروں تک گھروں تک چلے جانا ہے یہ 이� آفتے سے پہلے ہم سوئے ہوئے ہیں تو اتنی اندر سمیل اتنا جب میں نے دیک اس ہفتے سے پہلے ہم سوئے ہوئے ہیں تو اتنی اندر سمیل اتنی جب میں نے دیکھا تو کمرہ بھراوا پانی کا گندے پانی کا ہم اس وقت سے لے کے دو ڈھائی بجے سے لے کر جیوں پانی نکالنے لگے اور ادھر سے کام ہو تو وہ بھی پانی نکلے تو بڑا ہمارا تو زندگی ہے جو عذاب بنی ہوئی ہے یہ گاند میں ہی ہم کھاتے ہیں گاند میں ہی ہم رہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کبھی کوئی بیمار ہے کبھی کوئی بیمار ہے یہ ہمارا مسئلہ لونہ چاہیے اب ہفتے سے پہلے کبھی وہ مسئلہ توڑ پھوڑ کے چلے گئے ہیں اس میں بھی پانی بھر چکا ہے میرا جوان بیٹا فوت ہو گئی جنازہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی یہ ہی مسئلہ بنا ہوا تھا آپ کو سبت دے کیا ہوا تھا آپ کے بیٹے کو ٹیک ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا کتنے سے پہلے کی بات ہے یہ میرے خواہلے چوتھا پانچ میں چوتھے مہینے میں چوتھے مہینے کی چودھا طریقوں فوت ہوا تھا کوئی بیٹھنے کی کوئی اٹھنے کی جگہ تو ہمارے لئے اتنی گندگی میں بہت زیادہ تدفین وغیرہ کیسارا عمل مشکل ہو گیا ہو گیا کہ ایک منٹری لگتا گھٹر اچھل کے آ جاتے ایک منٹری لگتا گھٹر اچھلتے ہیں آنٹی بارش شروع ہو گئی ابھی بارش کے بعد تو بہت ہی بتر حالات ہو جائیں گے میں کہہ رہی کہ وہ بچہ کھڑا میرے کمرے تک پانی چلا جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے اس کا یہ خبر ہماری پچھائیں اور ان کو کہیں کہ یہ مسئلہ حال ہونا چاہیے ہمارا رات میں ہمارے بچے یہی مسئلہ حال کرنے میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی رات کو جا رہا کوئی صبح کو جا رہا کوئی سنتا ہی نہیں ماری اچھے گر جاتے ہیں پانی میں ہم بڑے گر جاتے ہیں بچے تو بچوں کو تو بیٹھتے نہیں اتنے اتنے پاؤں ایسے سوالے آپ نے ہچھی کی ہوتی ہے اتنے اتنے ٹانگیں ساری گندی ہو جاتی ہیں روز روز چھٹیاں بھی کرے تو تیاری ویسے چلی جاتی ہے آنٹی دوسرا یہ لٹکتی تاریں کتنا بڑا خطرہ ہیں بارش آتی ہے یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں یہ لوگ آتے ہیں صفائی وغیرہ کرنے بولتے ہیں کیا کہتے ہیں کام ہو جائے گا آنٹی بس ایک یہی اسی علاقے میں پوری گلی کا مسئلہ ہے یا پھر اس فاضلیہ کو لونی کی اور بھی گلیوں میں مسئلہ ہے اور بھی ہے کل دودھ لینے گئے ادھر بھی مسئلہ بنا پڑا ہمارا تو یہ بہت ہی مارا مسئلہ ہے وہ تو کھل گئے تو ٹھیک ہو گئے یہ ہمارا کھلتا ہی نہیں ہے کیا آپ کے مطالبات ہیں حکومت سے کیا کہیں گے میں یہ ہی کہوں گے کہ مارا یہ مسئلہ لونا چاہیے گزرنے کا اٹھنے بیٹھنے کا کھانے پینے کا یہ مسئلہ لونا چاہیے یہ گندگی ہم کھاتے روز تینوں ٹائم ہم گندگی کھاتے بیماریاں پھر لگ رہی ہیں بچوں کو بھاری ہیں بچوں کا لگ رہی ہیں ہمیں لگ رہی ہیں ہم نے کما کے ہم نے کھانا تو وہ ہی ہم نے اوپر لگانا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام سر اہل علاقہ نے اپنے مسائل سنائے ہیں اور یہ علاقہ علاقہ نے مسائلستان کا گھڑ بن چکے سر گھٹر اُبل رہے ہیں پانی بھرا ہوا ہے سیورج کا نکارہ سسٹم ہے تارے لٹک رہی ہیں بارش ہوتی ہے تو برے حالات ہو جاتے ہیں ان کے گھروں تک میں گندہ پانی چلا جاتے ہیں سر کیا کر رہی ہے عوام یا کیا کر رہی ہے ہماری انتظام یہ اس میں مارا بھی کوئی قصور نہیں ہمدفول زور لگا رہے ہیں یہ حکومت سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت سے یہ سارا میں نے منظور کروایا تھا یہ ستر لاکھ کا پروجیکٹ میں نے منظور کروایا تھا پی ٹی آئی کی حکومت آئی انہوں نے ہمیں بین کر دیا انہوں نے ہمیں موتل کر دیا سارے کام روک دیا چار سالوں میں آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں ہمیں کرنے دیا پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا کہا کہ آکے اس پروجیکٹ کو روک دیں مطلب اس گلی کی سپائی نہیں کرنی گٹر نہیں کھول لیں ہر لاکے میں ایسے ہوا ہے ہر یوسی میں ایسے ہوا ہے انہوں نے سارے کام روک دیئے تھے اب ہماری کمہت آئی ہے ہم نے پھر یہ میں نے منظور کروایا ہے یہ بچڑ کی وجہ سے کام رکھا ہوا تھا بچڑ کا بھی آپ کو پتا ہے مسئلہ ہوتا ہے ڈیر دو مہنے لگ جاتے ہیں بچڑ کا مسئلہ ہل ہوا ہاں جی ہوا ہے یہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے یہ بارش کی وجہ سے رکھا ہوا ہے یہ آگے پانی نہیں اتر رہا دو دن بارش بہت ہوئی ہے اب میں نے جیٹر مانگوایا بڑی مشین لگانے کے لئے یہ سارا کلیر ہوگا اور پٹائی ابھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مشینیں اندر نہیں آئیں گی کیونکہ گلی بہت چھوٹی ہے لیکن میں نے دیکھا یہاں پر گاڑیاں گزار رہی ہیں رکشے گزار رہی ہیں تو مشینیں اتنی بھی بڑی نہیں ہیں کہ گلیوں کی آکے صفائی نہ کر سکیں بڑا جیٹر تو نہیں آ سکتا بڑی مشین تو ہوں گی مانگوائی ہیں وہ آج رات کو لگ جائے گی یہ سارا کلیر ہو جائے گا اور صبح کام شروع ہو جائے گا آج کام شروع ہونا تھا اسی وجہ سے شروع نہیں ہوا ایک موسم خراب تھا اور پانی نہیں تھا اتر رہا اہل علاقہ کا تو کہنا ہے کہ تقریباً دھائی سال سے یہ سب کچھ جھیل رہے ہیں روز واسا والے آتے ہیں روز گٹر کھولتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور لے جاتے ہیں صفائی نہیں کرتے ہیں نہیں صفائی کرتے ہیں ڈیلی میں ہی بلاتا ہوں ایسی کون سی صفائی ہو رہی ہے جو صاف کرنے پہ بھی حالات یہ کم سے کم تیس سال پرانے ہیں یہ بیٹھ گے ہوئے ہیں اسی لیے میں ان کو نہیں ڈلوا رہا ہوں کل میں نے یہ تاروں کا بھی کیا ہے انچہ ادھر ہی میرے ایم اے نساب ہیں ان کو میں نے ادھر آتا ہے اگر ادھر گولہ ڈالیں گے تو لائٹ نہیں پوری ہوگی میں نے کل لکھ کے دیا منظور کروایا ادھر ٹانس فارم لگے گا یہ پیچھے دودھ والی دکانہ ادھر چھوٹا سر لوگوں کو ایم اے نے یہاں کے ایم پیز ہے جو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا وہ ملنا نہیں چاہتے عوام سے اپنے شہریوں میں آنا نہیں چاہتے نہیں نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اب ہماری کل میٹنگ ہوئی ہے لیکن لوگوں کو تو نہیں ملنے دیا جاتا ہے لوگ کیسے اپنی پریشانیاں بتائیں گے نہیں ایسا تو کوئی بات نہیں ایسی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہیں کے لوگوں کا کہنے بس جتنے لوگ جتنے مخالف پارٹییں بھی بیج میں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ یہ چلتا ہے جو مخالف پارٹی ہوتی ہے اس نے تو بات کرنی ہے لیکن ہم نے کبھی کسی کو پارٹی بیس میں نہیں دیکھا سر اس گندگی کا آپ اپنے پیچھے ہی دیکھ سکتے ہیں کون ذمہ دار ہے کب یہ مسائل ہلوں یہ ہم ذمہ دار ہے ہم انشاءاللہ اس کو کرا رہے ہیں یہ واسہ کے بندے بھی بلائے ہوئے ہیں اب یہ ایس ڈیو سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ تھوڑی دیر تک ہم جیٹر بھیج رہے ہیں اور یہ بندے ادھر ہی رہیں گے یہ ہم کلیر کروائیں گے اور کام شروع کر دیں گے جنریٹر بھی ذات ہو گئے ایس ڈیو صاحب تو فان نہیں اٹھاتے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں سر مطلب ابھی ہوش کے ناخون لیا انہوں نے کہ ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے خیال آیا ہے کہ جی فوراں یہ جیٹر بھیجنا ہے سفائی کرنی ہے لوگوں کو بھیجنا ہے ویڈیوز بنوانی ہے پہلے کہاں تھے سارے پہلے علاقہ مکین جن پریشانیوں سے گزر رہتے ایک لیڈی نے بتایا کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے سر جنازہ لے کے جانا تھا تدفین کامل ہونا تھا ساری چیزیں ہونی تھی کس طریقے سے ہوئی ہیں آپ نے ان کی بات سنی آہاں جی میں نے سنی ہے میں نے میرے چاچو کا بیٹا تھا وہ یہ میری چاچی ہے ہم نے سارا کچھ کیا ہے لیکن مجبوری تھی اس وقت بھی ہم نے بلایا تھا بندوں کو کلیر کروایا تھا لیکن یہ جنگہ خوشک نہیں ہو سکتی تھی پھر ہم نے چرچ میں رکھا ہے ہمیں پرابلم ہوئی ہے بہت زیادہ پرابلم ہے اور اپنے رشتہ داروں سے بیان بھائیوں سے شرمندگی بھی ہوئی ہے کہ باہر سے لوگ آنے والے کیا کہیں گے کہ ایسے لوگ آتے ہی نہیں ہے لوگوں نے تو مو پھیر لیے اس علاقے سے رشتہ دار نہیں آتے پہلے پھون کر کے پوچھیں ہوں گے کہ گھٹر کھولے ہیں آپ کے تو پھر ہی ہم آئیں گے تو یہاں کے علاقے کے جو رشتہ دار ہیں سارے علاقے سے پوچھیں میں نے کبھی یہ نہیں کوشش کی کہ میں نے کہیں جانا ہے میں اتر ہی کھڑا جو ہو جاتا ہوں جب خراب ہوتے ہیں بندے آتے ہیں کلیئر کروا کے پھر میں نے کہیں جانا ہوتا ہے تو جاتا ہوں صحیح ہے لیکن سر آپ سے بھی یہی گزارش ہے علاقے مکینوں کی جانب سے میں بات کر رہی ہوں کہ علاقے کو کلیئر کروایا جائے ان کو ان کی مشکلات سے نکالا جائے کیونکہ بہت برا حال ہے گندگی تافن پھیل رہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو تین دن کی بات ہے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا آپ کے بہت مربانے میں اس وقت ایک دکان کے باہر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تھڑے بنائے ہوئے جہاں پر وہ کھڑے ہو سکیں رہ سکیں گزرنے کا راستہ بنایا ہوا ہے اینٹے بھیکی ہوئے جگہ جگہ متبادل راستہ بنایا ہوا ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ ایک چوک ہے چھوٹا سا جو دائیں بائیں اس کی گلیاں جاتی ہیں یہی مین ایریہ جہاں سے لوگ گزر کے جاتے ہیں یہیں کے ایک رہائشش بات کرتے ہیں کیسے آم جی شکریہ امدلہ آپ سے بھائی یہ کب سے مسئلہ چل رہا ہے اور یہ جو چوک ہیں اس کے کیا حالات ہیں جی یہ دو سال ہو گئے ہیں اس کو یہ ایسی ہوتا ہے تو بینر بھی لگا ہوا ہے اس کو ایک سال ہو گیا کہ کام شروع ہو جائے گا بینر پر لکھا ہوا ہے کہ کام ہو چکے اور شکریہ ادا کرتے ہیں نہیں نہیں کام تو کوئی ہوا نہیں بینر تو لگ گیا ہے کام تو ابھی کوئی شروع نہیں ہوا آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں تو گزرنے کے لیے گزر بھی نہیں کوئی سکتا اگر کسی نماز پڑھنے جانی ہوتے تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں نماز بھی نہیں ہوتی آپ کو تو بتا ہے تو اسی ویسے بہت مشکل ہو جاتی گزرنا یہاں سے باقی بھی جو اہل علاقہ ہیں جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ لوگ بھی جاتے ہوں گے اپنی پری وغیرہ کے لیے ہم مسلم کمیونٹی بھی جاتے ہوں گے نماز کے لیے بچے سپارہ پڑھنے جاتے ہیں ٹیوشن جاتے ہیں سکول جاتے ہیں کوئی گر جائے خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کون ذمہ دار ہے حکومت ہی ہے یہی تو بات ہے کہ حکومت کو تو کرنا چاہیے نہ کہ گلیوں کا تو کرانا چاہیے نہ کہ لوگوں کے گزرنے کے لیے صاف راستہ ہونا چاہیے اب ان کا یہ کام ہے کہ گلیاں صاف کرانی چاہیے اب جو آتا ہے دیکھ کر پھر چلا جاتا ہے تو اس کو کون دیکھے گا آپ یہ بتائیں بلکل انتظام یہ کہ کیا کردار ہے آتے ہیں چیک کرتے ہیں آتے ہیں اور چیک کر کے پھر چلے جاتے ہیں کام لینا شروع ہوتا ہے ابھی بھی حواثہ والے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں پتا نہیں کہ ان کو پتا چلا ہے ٹیم آئی ہے چیک کر رہی ہے یا علاقے کا وزٹ کر رہی ہے اس لیے وہ یہاں پر آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم گٹر چیک کرتے ہیں اور روز چیک کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کا ایک حل ہونا چاہیے نا کہ حل ہو تو صفائی کے ساتھ یہاں سے کام ہو اور لوگ آسانی سے گزر سکے بات یہ کیا آپ کا مطالبہ آتا ہے حکومت سے ہم تو یہی کہیں گے کہ حکومت سے اس محلے کا کچھ کیا جائے اور راستوں کو صاف کرائے جائے اور گلیاں پائپ لائن نیڈلوائی جائے پائپ لائکے راک دیں سال ہو گئے ہیں تو اسے ڈالنا بھی ہے اب یہ تھوڑی کے راکے راک دینے ہیں تو پائپ لائن ڈالیں اور گزرنے کے لئے صاف راستہ کریں ٹھیک ہے بھائی آپ بتا رہے تھے یہ تاریں وغیرہ کب سے لٹک رہی ہیں بینر کب سے لگا ہے شکریہ جس میں ادا کیا جی جی یہ تو تقریباً جب سے میں نے جو استعمالی یہ تاریں ایسی کی ایسی ہیں جب سے استعمالی یہ فورٹی ایئرز میری ایج ہے یہی کے رہائشی آن یہی کے رہائشی یہی کی جنپ دیش ایسے کی ایسی ہی ہے اور یہ سیویج والے جو دیکھ کے جاتے ہیں شاید انہیں کوئی پیچھے سے روک دیتا ہے کہ دوسری گلیوں والے کہتے ہیں کہ آپ کا پانی ہماری طرف نہیں آسکتا دیکھ کے جاتے ہیں اور شاید انہیں کوئی روک دیتا ہے کہ وہ کام کرتے ہی نہیں دیکھ کے جاتے ہیں اور کام شروع ہوتا ہی نہیں ہے صحیح جو دیکھ کے جاتے ہیں ہم آ رہے ہیں دو سال سے وہ آئی رہے ہیں بس سنتا کوئی نہیں ہے سنتا کوئی نہیں ہے اور چار پانچ سال کا بچہ ہے میرا کدھر سے گزرے گا وہ اٹھا کے ایسے کیسے اسے لے کے جائیں گے سکول جانا ہوتا ہے کھیل رہے ہیں کھیل جانا ہوتا ہے آپ لوگوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے سارے یہی سے گزرنا ہوتا ہے سب نے یہی سے گزرنا ہوتا ہے اور جو ابھی گزرتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ پتانی لوگ کیسے ہیں کیسے ہی در رہ رہے ہیں بدبوں میں میں یہاں مجھے ہو گئے ہیں تقریباً ساٹھ ایک گھنٹا ہو چکے ہیں میرا یہاں پر کھڑے ہونا بہت مشکل ہو چکے ہیں ابھی یہ پانی اترا ہوا ہے جب چڑے گا تو پھر کیا ہو لگا جو گھروں کے اندر پانی جاتا ہے جو گھر نیچے ہیں نا گلی سے وہ گھروں کے اندر پانی جاتا ہے واشروب بند ہو جاتے ہیں کمروں کے اندر پانی آ جاتا ہے گلیوں سے جاتا ہوا آپ لوگ اس طریقے سے اپنے گھر ساف کرتے ہیں تو پھر جب اترے گا تو پھر ہی ساف کریں گے اندر پانی سے بیماریاں بھی مختلف قسم کی جنم لے رہی ہیں ہپر ٹائٹس ہو رہا ہے اور باقی اور کیا کیا مسئل ہیں یہاں پر آپ نے تو بتایا کہ آپ یہیں کی رہائشی ہیں اور یہ تارے وغیرہ دیکھ لے آپ روز اس میں سے کرنٹ نکلتا ہے بہت آگ نکلتی ہے بارش ہوتی ہے بارش ہوتی ہے نہ بھی ہو پھر بھی کرنٹ نکلنا ہے جیسے جھڑکا بجنا ہے اور ایک دم سے کرنٹ گرسا ہے بچہ کو نیچے آئے تو ان کو پر کرنٹ ہو جائے تو پھر کون ذمہ دار ہے ایسا ہاتھ ساب تک پیش آگے نہیں ہاتھ ساب تو نہیں پیش ہے گزرنے کی جگہ نہیں ہے تو گزریں گے تو پانی کے اندر گر جاتا ہے کوئی تو بجلی لگ جاتی ہے چکر لگا لگا کے تھک چکے ہیں بہت زیادہ چکر لگائے ہیں اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اسمبلیوں میں اور اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے کہ ہم عوام کے لیے یہ کریں گے اپنے شہریوں کے لیے یہ کریں گے ساف سترہ پنجاب کی مہم نکالی تھی جو جی نظر آیا کہیں ساف سترہ پنجاب بھی نہیں دوسرا آپ یہ بینر کا بتا رہے تھے یہ کس نے لگوایا ہے یہ جن کے نام لکھے ہوئے ہیں انہوں نہیں لگوایا ہوگا شکریہ کا پہلے ہی بینر لگا دیا شکریہ کا بینر پہلے ہی لگوا دیا کام ہو چکا ہے کام ویسے کا ویسے ہی ہے دوسرا یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ایک مسئلہ پڑ گیا تھا لڑائی جھگرے کی وجہ سے یہ پائپ لائن نہیں ڈال سکے دوسرا گلیوں والے ہمارا پانی اس طرف جانے نہیں دے رہے پانی ہمارا ادھر کوئی جانا ہے ہمارا پانی ہمارے گھروں میں تو نہیں رہے گا کہیں نہ کہیں تو جانا ہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ادھر کو نہ جائے کوئی کہہ رہا ہے ادھر کو نہ جائے ہم کہہ رہے ہیں کہیں بھی جائے جائے تو صحیح اس وجہ سے بھی تاخیر نہیں ہے نا جانا تو شما نالیمین ہے کہیں سے ادھر سے چلے جائے یا ادھر سے چلے جائے کئی سے بھی چلے جائے بس چلے جائے اس وجہ سے بھی یہ تاخیر کا ہو رہی ہے جی جی کیا آپ کے مطالبات ہیں حکومت سے ہمارا پانی کئی طرف سے بھی جائے جائے ہمیں گزرنے کا راستہ اچھا ملے گندگی صاف ہو تارے وغیرہ کلیر ہو تاکہ ہم بھی آرام سے رہ سکے گھروں سے بارش ہوتی ہے تو گھروں کو بچے سے نکلنا بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ کوئی تار ٹوٹ کے اوپر نہ گر جائے کرنٹ پانی میں نہ جائے کرنٹ ایک منٹ میں پانی میں تو آ جاتا ہے ب بچے کو کیا پتہ چلے گا ہی کبھی مل کے گئے ہیں آپ لوگ درخواست لے گئے بہت زیادہ مرتبہ جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج آ رہے ہیں آج آ رہے ہیں آج آ رہے ہیں آتی ہیں چیک کرتی ہیں چلی جاتی ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کی بات سنیا ہے کتنی مشکلات کا یہاں پر شکار ہیں یہاں کے گٹر بھرے ہوئے ہیں بارش آتی ہے تو گندگی کے حالات دیکھنے والے ہوتے ہیں لٹکتی ہوئی تارے ہیں دوسری بات یہ کہ واسا والوں نے کافی عرصے پہلے تقریباً چھ مہینے سال سے پائپ لائنز تو ڈالی ہوئی ہیں اب یہ نہیں پتا کہ تاخیر کا شکار کیوں ہیں کہ اہل علاقہ کی وجہ سے ان کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے یا ان کے اپنی نا اہلی کی وجہ سے انتظامیہ کا کیا کردار ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے انتظامیہ کیا کری ہے افسران کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں مقلب قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں ہاپٹارٹس ان بچوں بیمار ہو رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اسی گندگی کی وجہ سے ان لوگوں کے رشتہ داروں نے ان کے علاقے میں آنا چھوڑ دیا ہے کوئی بھی خوشی ہوتی ہے کوئی بھی غم ہوتا ہے ان کے رشتہ دار ان تک نہیں پہنچ سکتے صرف اسی گندگی تافن کی وجہ سے حکام بالا سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس پریشان حال لوگوں کی بات سنیں اور ان کے مسائل کا حل نکالیں آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ اللہ نکبان